ہیلپ جو ان کے یوٹیوب چینل میں سٹوڈنٹس آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ان بچوں کے لیے بہت ہی اچھے خبر ہے جو بچے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں جو بچے گورنمنٹ سیکٹر میں جوب لینا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کونسی الگ الگ فیلڈ پر لگ بگ کتنی ویکنسی آنے والی ہے آنے والے ٹائم میں لگ بگ اگلے تین سے چار سال تک کتنی ویکنسی آ سکتی ہے انڈیا میں تو یہ بہت ہی اچھی مطلب اپرچونٹی ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں حالانکہ اس میں جو اکھ بار کے آپ لوگ کٹنگ دیکھ رہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کلیر دکھائی نہ دے تو اگر آپ لوگ اس کو کلیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گوگل پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ اپ کمنگ 2070-80 گورنمنٹ جوب اور وہاں پہ مطلب اس کا پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے اس ویڈیو میں تو صرف آپ لوگوں کو ہیڈنگ دکھانے کے لیے ہی کہ مطلب کیا گیا ہے کہ کون کون سی ویکنسی آریا اور کون کون سی ڈیپارٹمنٹ میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو دیکھئے پہلی خبر کے بارے میں بات کریں گے اس میں آپ لوگ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں نیوز پیپر کی اس میں کہا گیا ہے کہ ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا کرنے پر پی ایم نے بڑھایا فوکس مطلب دیش کے پردھان منطری جانتے ہیں کہ دیش میں بیروزگاروں کی سنکھیا کتنی ہے تو اس پر فوکس کیا ہے ہمارے دیش کے پردھان منطری نے آگے دیکھئے اور کیا لکھائے نیتیاں بناتے وقت روزگار کے افسر پیدا کرنے پر زیادہ دور دیئے جانے کے حق میں مودی مطلب وہ چاہتے ہیں کہ دیش کے جو نویوں کے ان کو زیادہ مطلب روزگار دیئے جائے تاکہ جو بیروزگاری ہے وہ کم ہو سکے تو زیادہ پڑھنے کے لئے آپ لوگ ویب سائٹ پر جا کے پڑھ سکتے ہیں یہاں تو صرف ہیڈن بتانے کے لئے آپ کو یہ کلپ دکھائی گئی ہے دیکھئے آگے اور کیا کیا لکھائے نیوز پیپر سے اپنی ہیڈنگز میں لکھائے کہ جوب سیکٹر صدھارنے کا فرمان یعنی کی پی ایم دکھا رہے سکتی جوب سے جڑا نیا ڈیٹا بھی ہوگا جاری اس کے بعد دیکھئے آگے کیا لکھائے ہر سال 7.5 فیسدی بٹ رہا ہے دیش کا ریٹیل سیکٹر ویستار میں ای کمورس کا محتوی پون بھومی کا آگے دیکھئے لکھائے 2020 تک ملے گا دو کڑوڑ لوگوں کو جوب یعنی 2020 تک دو کڑوڑ نویوں کو روزگار دیرنے کا جو ٹارگٹ رکھا ہے انڈیا نے اس کے بعد دیکھئے اور آئے کا اخبار نے کیا لکھائے 2018 تک 2.83 لاکھ جوب مطلب 2018 تک انڈیا میں 2.83 لاکھ جو ہیں وہ جوب سے ہیں اور آگے دیکھئے کیا لکھائے کیندری کرمیوں کی سنکھیا 35.67 لاکھ ہونے کا انمان مطلب اتنی ہو سکتی ہے جو کیندری کرمچاریوں کی نکتی ہے انڈیا میں اور آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھائے یہاں پہ مارچ 2018 تک کیندر سرکار میں 2.83 لاکھ نوک ریاں الگ الگ سیکٹرز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی سیکٹر میں نکلے گی ہر سیکٹر میں یعنی گرہ منترالے پولیس بھی بھاگ اور نکل بھی رہی ہیں نکل رہی ہیں 2017 میں بہت سی نکلیاں بھی بیہار پولیس میں 4 کھنٹ پولیس میں نکلیاں ہیں اس کے بعد دیکھئے ویدیش منترالے میں پھر دیکھئے سکیلڈ وولپنٹ میں پھر ناگڑک اڈیان میں ڈاگ ویبھاگ میں بھی نکلیاں دیکھے آپ لوگ جانتے ہیں پھر پریہ ورن اورپن منترالے میں علپسنگ کی آتمک منترالے میں خنن منترالے میں انترکش ویبھاگ میں کورمک منترالے میں اس کے بعد دیکھئے جل سنسادن منترالے میں مطلب ہر منترالے میں جو ویکنسی ہے وہ نکلے گی اس کے بعد دیکھئے سیکٹر وائز کیا کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ 20 لاکھ نئے جوب ملیں گے ٹیلکوم انڈسٹری میں مطلب ٹیلکوم انڈسٹری میں ملیں گے 20 لاکھ نئے جوب آنے والے ٹائم میں دیکھے اوپر کیا لکھا ہے موبائل مینوفیکچرنگ کے علاوہ سیلز مارکیٹنگ اور ڈیولپمنٹ اور سائبر سیکیورٹی میں بڑے افسر مطلب اس فیلڈ میں 20 لاکھ نئے جوب اور ملیں گے اس کے بعد دیکھئے لکھا ہے ای کامرس مارکیٹنگ میں ایک لاکھ نئے نوکریاں مطلب ای کامرس مارکیٹنگ میں بھی ایک لاکھ نئے نوکریاں ملیں گے اس کے بعد دیکھئے آگے کیا لکھا ہے پان سال میں ہوگی پندرہ لاکھ نرس کی ضرورت مطلب آنے والے ٹائم میں پندرہ لاکھ نرسوں کی ضرورت ہوگی تو نرسوں کی بھی کافی ویکنسی آنے والے ٹائم میں دیکھئے لکھا ہے 29% کی در سے بڑھا پورٹ ٹرائفک 60 ہزار سے زیادہ مرچنٹ نے بھی پروفیشنیلز کی ضرورت مطلب مرچنٹ نے دیکھئے کتنے ویکنسی 60 ہزار بتا رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے بتا رہا ہے کہ پانچ سال میں ستر لاکھ کو روجگار دے گی سرکار مورے پھر آگے دیکھئے پانچ سال مطلب ہر نہ صرف سینٹر لیول پر بلکہ سٹیٹ لیول پر بھی دے گی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا کچھ لکھا ہے سب سے پہلے پولیس بھی بھاگ میں بھرتی کا فیصلہ پردیش میں پندرہ پوئنٹ بان میں لاکھ بیروزگار پنجی کریت مطلب ان سب کو موقع دیا جائے گا آنے والے پانچ سال کے ٹائم میں اس کے بعد دیکھئے پھر لکھائے کہ ٹوریزم مینجمنٹ پروفیشنلز کے لیے دس سال میں چھ لاک نوکری ہیں مطلب ٹوریزم بھی بھاگ میں بھی چھ لاک نوکری ہیں آنے والے دس سال کے بیچ میں اس کے بعد دیکھئے کیا لکھائے ہر سال تین لاکھ لوگوں کو ملے گی نوکری اوپر دیکھئے کیا لکھائے انشورنس سیکٹر کا لگاتار ہو رہا بستار ہر سٹریم کے یوہوں کے لیے نوکری کے بڑھ رہے ہیں افسر یعنی کی اب جو انشورنس سیکٹر ہے اس میں بھی ہر سال تین لاکھ لوگوں کو نوکرییاں ملنے کا پورا چانس ہے اس کے بعد دیکھئے پھر آگے لکھائے بیما چھتر میں دو جار پچیس تک ہر سال دو لاکھ نوکریوں کے افسر مطلب بیما چھتر میں وہی ہو گیا پھر سے دو لاکھ نوکریوں کے ہر سال افسر ہیں اس کے بعد دیکھئے الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں حال ہی میں جو ویکنسی بالکل آنے والی ہے یا آج جو کیا ایک دو دن پہلے دیکھئے انٹیگرل پوز فیکٹری پھر آر آر بی ریکوائرمنٹ کہہ رہا ہے چھبیس ہیزار ایل پی کی سٹاف سیلیکشن کی بتا رہا ہے چون سٹھ ہزار ٹیچروں کی بتا رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھئے دو پوئنٹ تیرہ سی لاکھ بتا رہا ہے آرمی میں بتا رہا ہے آئی بی پیس میں دیکھئے بتا رہا ہے اٹھارہ ہزار پانسو نیشنل ہیلتھ میشن میں ہیلتھ ریکوائرمنٹ میں ریلوے میں سیفٹی سے لے کے دیکھئے کتنے بتا رہا ہے ایک لاکھ بیالیس ہزار ریلوے سینئر سیکشن انجینئر میں دیکھئے بتا رہا ہے بیہار پولیس میں دیکھئے آ چکی ہے یہ ویکنسی اس کے بعد دیکھئے ہریانہ سٹاف سیلیکشن میں آٹھ جار پانسو ڈی ایس ایس بی میں سولہ ہزار اکسو چونتیس کرناٹکہ پبلک کمیشن میں الہاباد میں دیکھئے جھار کھنٹ سٹاف سیلیکشن میں ساڑھے چھے ہزار گجرات پبلک سرویس کمیشن میں انکم ٹیکس میں دیکھئے بیس ہزار ریلوے میں ساؤتھن میں دیکھئے یو پی پاور کورپریشن میں مطلب ہر فیلڈ میں بتا رہا ہے کتنی جو پوشٹیں وہ آ چکی ہیں یا کچھ ہی ٹائم میں آنے والی ہیں تو یہ تھا آپ نے کی دیکھا کہ آنے والے انڈیا میں ایک یا دو سال میں کتنی پوشٹیں آ سکتی ہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں تو اسی طرح کی دوسری آنے پرکار کی جانکاریاں پرابط کرنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلپ جو ان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ تو جانکاریاں وہ باقی سٹوڈنٹس تک بھی پہنچ سکے